bitwise operator ہوتے ہیں پہلے ہم بات کریں کہ bits ہوتے کیا ہے ہر ایک نمبر جو decimal میں آپ دیکھتے ہیں جیسے 12 ہو گیا 25 ہو گیا یا کوئی بھی نمبر اٹھا لیجئے اس کو ہم binary root میں لکھ سکتے ہیں اس کا binary equal لکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہر ایک نمبر ہے یہ 2 کی پاور 0 کے place کو represent کرتا ہے یعنی اگر 12 کو بتانا ہے تو دیکھیں یہ 2 کی پاور 0 ہو گیا یہ 2 کی پاور 1 ہو گیا یہ ہو گیا 2 کی پاور 2 یہ ہو گیا 2 کی پاور 3 ایسے کر کے آگے بڑھے گا تو آپ دیکھیں جہاں 0 0 ہے اس کو تو ہٹا دیجئے جہاں پر 1 ہے 2 کی پاور 2 2 کی پاور 2 into 1 پلس یہ 2 کی پاور 3 پہ 1 ہے 2 کی پاور 3 into 1 بس ان کو جوڑ دیجئے 2 کی پاور 2 کتنا ہوتا ہے 4 2 کی پاور 3 کتنا ہوتا ہے آپ کا 2 کی پاور 3 ہوتا ہے 8 8.4 12 اس طریقے سے binary representation کر سکتے ہیں جو number آپ کا ہوتا ہے تو جب ان کے بیچ میں numbers کے بیچ میں ہم bitwise operation کرتے ہیں یعنی کہ جیسے اگر ہم نے 12 پلس 14 کیا تو یہ ہم نے number کا addition کیا یعنی کہ یہ 26 ہو گیا جب ہم bitwise operation کرتے ہیں تو bitwise operation کیا کیا ہو سکتے ہیں جیسے and operation ہے and operation ہے or operation ہے ان کو ہم binary بولیں گے binary and operation binary or operation binary xor operation اس طریقے سے complement ہے اور پھر یہ left shift operator ہے یہ right shift operator ہے تو یہ جو and دیکھ رہے ہیں a and b اگر یہ 12 ہے یعنی کہ binary and operator copies a bit to the result if it exists in both operands یعنی کہ ایسی result یہاں پر یہ copy کرے گا یا ایسی result دے گا جو دونوں میں ہو دونوں میں ہو جیسے اگر میں آپ کو کہوں 1011 1100 اس کا ہم and کرنا چاہے تو and مطلب یہ ہے کہ 1.0 جہاں بھی آئے گا وہاں 0 ہوگا 1.00 0 ہوگا 1.00 0 ہوگا آپ اس میں کر رہے ہیں ایک طریقے سے اور اگر آپ binary or operator کر رہے ہیں operation کر رہے ہیں تو binary or operator آپ کو وہ لاکے دے گا یعنی it exists in either of the operation پہلی چیز یہ ہے کہ یہ آپ کو 1 تب لاکے دیتا ہے جب دونوں میں 1 ہو اگر میں آپ پر 00 اور جور دوں تو پھر 0 آئے گا یعنی اگر دونوں میں دونے کے bitwise position میں اگر 11 ہو تب ہی 1 آئے گا دونوں کی bitwise position میں اگر 00 تب ہی 0 آئے گا and میں لیکن اگر ہم اس کو اور کر لیتے ہیں جیسے 10110 اور کوئی اور لے لیجئے 11010 اگر اس کا ہم اور operation کرتے ہیں تو اس میں result تب آئے گا یا جو چیز آئے گی وہ تب ہوگی جب either of the operant will be یعنی 00 پہ آپ کا 0 11 پہ 1 اور اس کو 1 اور 0 1 اور 0 پہ کیا آنا چاہئے آپ کا 1 آئے گا جو یہاں پر 0 آ رہا تھا نا تو 1 یا 0 میں 1 ہے ایک 1 ہے 1 اور 0 میں یہاں بھی 1 ہے یہاں 1 آئے گا ایسے آتا ہے پھر اس کے بعد exor operator میں یہ ہوتا ہے کہ exor operator آپ کو وہ دیتا ہے if کونسی value دے گا if it is set in 1 operant but not in both دونوں میں نہ ہو یعنی کہ 11 ہوگا اور 00 ہوگا تب آئے گا 10 یا 01 پہ نہیں آئے گا مطلب 11 یا 00 00 پہ آپ کو 1 ملے گا اسی طریقے سے norm میں کیا ہوگا کہ جو بھی values ہوگی اس کو آپ invert کر دیں گے یعنی یہ ایک نمبر پہ چلتا ہے یہ ایک نمبر پہ چلتا ہے ایک value پہ چلے گا اس کو tiled sign کہتے ہیں 110011 جو آیا ہے آپ کا یہ اس طریقے سے آیا ہے کہ آپ نے اس کو 60 کو لکھا binary میں اور سارے 1 کے 0 کر دی 0 کے 1 کر دی ایسی binary left shift operator ہے معنی کہ number of bits specified by the right operator یعنی اگر آپ a ہے کوئی ایک value ہے اور یہاں پر آپ 2 سے shift کرنا چاہتے ہیں تو یہ 2 کی shifting یہاں پر left کی ہو جائے گی وضع value proper shift ہوگی اپنی جگہ جیسے یہ ہے 2 کی shifting یہاں کی value یہاں آ جائے گی 2 کی shifting ہوگی اسی طریقے سے binary right shift operator ہے یہ 2 right کی طرف shift ہوگا اب یہ اس طرف جا کے ہو جائے گا اب آپ دیکھیں 60 یہ ہے اور 13 یہ ہے اس کو ہم نے لیا ہے unsign int a unsign int a اور normally ہم جب بھی bit operation کرتے ہیں جو سے ہمارے پاس ہم کو پتا ہے کہ یہ ایک byte ہمیں چاہیے گی تو ہم یہاں پر unsign car لے لیتے ہیں لیکن کیا بات ہے کہ add car اور int دونوں integer ہی ہوتے ہیں ultimately تو ہم نے یہاں پر یہ integer کر دیا تو اب کیا کریں گے ہم یہاں پر کہ c میں result ڈالیں گے تو ایک اے کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کے result کیسے آتا ہے جیسے یہ 60 اور 13 ہے اب 60 اور 13 میں a and b یہ جو ہے یہ and b twice and operator ہے تو دیکھیں 60 60 ہے 0011 1100 اسی طریقے سے 13 ہے 0000 اور آپ کا 11 1101 اب آپ یہاں سے دیکھیں and میں کیا ہوتا ہے and میں کیا ہوگا 01 ہوگا 0 جو 00 ہوگا اس میں 0 آئے گا 11 میں 1 آئے گا 11 میں 1 آئے گا 10 پہ یہ 0 آئے گا 1.01 1 کو مڈپلائے کر دیجئے ایک طریقے سے 0 سے اور 1.0000 تو یہ کیا بن گیا یہاں پر 2 1 آئے یعنی کہ آپ 12 کی بات کر رہے ہیں پھر اگر اور operator نکالنا چاہتے ہیں تو c equal to a operator جو ہے اس میں ایک لگتا ہے and اور اور ایک pipe ایک line ہوگا تو اگر اسی کو اگر ہم اور نکالنا چاہتے ہیں تو اور میں یہاں پر نیچے اور کر دیتا ہوں یہ and اور ہے تو کیا ہوگا اس میں 0 یا 1 ہے 0 یا 0 میں 0 1 یا 1 میں 1 1 1 1 1 1 0 اور 1 یعنی یہ الگ ہے تو 1 آئے گا لیکن 1 جیسے ہے 0 1 1 1 1 1 0 کا 1 1 کا 0 1 کا 0 1 کا 0 0 0 کا 1 0 کا 1 تو یہ جو چیز آئی ہے یہی آپ کی tile یعنی کی ایک طریقے سے اس کا کیا ہے compliment ہے ہر چیز کا negation ہے پھر آپ اس کا a کا left shifting کر رہے ہیں a کی left shifting کر رہے ہیں 2 سے اب اس کو بہت دھیان سے سمجھئے گا کہ اس کی left shifting کیسے کر رہے ہیں پہلے تو آپ یہ 8 بھٹ بتائیے 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 اس کو رکھ دیجئے آپ کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں a کو کر رہے ہیں تو یہ والی value رکھئے 0 0 1 1 1 1 0 0 یہ ہو گیا اب اس کی آپ shifting کر رہے ہیں بائیں ہاتھ پہ 2 2 کی shifting کر رہے ہیں تو کیا آئے گا اب دیکھیں یہ جو ہے مطلب یہ جو value ہے اس کو 2 سے shift کرنا ہے اس کو 2 سے کرنا ہے اس کو 2 سے کرنا ہے تو یہ تو کہا جائے گی مالی جی کھالی جگہ ہے تو یہ ادھر آگیا یہ والی ادھر آگئی 0 یہ ادھر آگئی 0 اب یہ جو 1 ہے یہاں پر آگیا یہ 1 یہاں پر آگیا یہ 1 ادھر آگیا یہ 1 ادھر آگیا یہ 1 ادھر آگیا یہ 0 ادھر آگیا یہ 0 ادھر آگیا تو بنا گیا آپ کا left shifting آپ نے کی تو اب ہم کیا کریں گے یہ جب جہم کر لیتے ہیں تو یہ جو باقی دونوں جگہ بچتی ہے اس کی اپنے شفٹنگ کی ہے تو یہ لوب بیک ہو جاتا ہے یہ جو گیا یہاں پر یہ اس طرف جائے گا جا کے یہ دونوں کو آپ اٹھا کے یہاں رکھ دیجئے ان دونوں کو ملتب ایک سائیکلک شفٹنگ سمجھ لیجئے تو آپ نے کھسکایا ہے لیکن یہ جو کھالی جگہ تو ہے یہ کہنے کہنے تو جانا ہے تو یہ اس کی جگہ آئے گا اور یہ اس کی جگہ آئے گا تو بنا کیا 11110000 یہ آپ کا 240 بن جائے گا لیپ شفٹنگ ایسی رائٹ شفٹنگ کر دیجئے اس کی رائٹ شفٹنگ کرنا ہے تو کیسے کریں گے پھر سے ہم رائٹ شفٹنگ کر دیتے ہیں اس کی اب یہ ہے 0000111234567 1111 اب اس کی ہم کر رہے ہیں رائٹ شفٹنگ رائٹ شفٹنگ میں کیا ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رائٹ شفٹنگ میں ہم اس کو جو اچھا اے کی ہی کر رہے ہیں کیسے رائٹ شفٹنگ آئے گی اس کی value ہے 60 کی تو دیکھیں اس کی یہ کیسے ہوا ہے اگر میں 60 کو یہاں لکھتا ہوں 00111100 یہ ہمارا 60 ہے اس کی رائٹ شفٹ value یہ آئی ہے کیسے آئی ہے پہلے تو آپ اس کو اٹھائیے یہ والے کو اور ادھر اگ دیجئے اس کو اٹھائیے ادھر اگ دیجئے مطلب دو جیسے شفٹنگ کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ ایک ادھر آئے گا یہ 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 0 ادھر آئے گا اور یہ 0 ادھر آئے گا اور یہ ایک ایک کہا جائیں گے یہ مطلب یہ جو آخری کے 00 کہاں ہیں وہ ادھر جائیں گے یہ جو final value آگئی ہے یہ ہی آپ کا right shift operator ہے جو 15 value آئے گی اس کو آپ compute کریں گے تو 15 آئے گا تو یہ ہے bitwise operation آپ کے c میں